السلام علیکم ویلکم تو آج کی چند کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین صحت والی لمبی زندگی نصیب کرے آمین ثم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیمامی سیوئیاں ریسیپی جو بہت ہی ایزی اینڈ کویک ریسیپی ہے تو دیکھتے ہیں ہم نے کیمامی سیوئیاں بنانے کے لئے کیا انگریڈینز لیے ہیں یہاں پر میں نے ون پیکٹ سیوئیاں لیے ہیں جس کو میں نے ہین سے بریک کر لیا ہے ہاف کپ میں نے گھی لیا ہے کشمش لیے ہیں یہاں پر سم نچ لیے ہیں جس میں بادام کاجو این پیسٹا ہے ون کپ میں نے شگر لے لیے ہیں یہاں پر زافران لیا ہے جس کو کیسر بھی بولتے ہیں اورنج کلر لیا ہے جس کو ہم زرڈا کے لیے یوز کرتے ہیں کلر اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک پین لے لیں گے جس میں ہم ون کپ شگر لیے وہ ایٹ کر لیں گے ون کپ پانی ایٹ کر لیں گے سٹیر کر لیں گے ہمیں یہاں پر زیادہ نہیں پکانا ہے جس شگر میلٹ ہونے تک پکائیں گے یہ میں نے کلر ایٹ کر لیا ہے اور زافران بھی ایٹ کر لیا ہے جس میں کچھ چار سے پانچ زافران کی سٹیکس تھی چھوٹی چھوٹی یہاں پر ہمارا شیرہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر ایک فرائی پین لیں گے اس میں ہم گی ڈالیں گے یہ گی ہوم مید ہے اگر آپ کو ہوم مید گی کی ایزی ریسیپی چاہیے جو قوک سے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں اوپر ڈال دوں گی آپ اس کو کلک کر کے ریسیپی دیکھ سکتے ہیں گی گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ہمارے نچ ہیں وہ فرائی کر لیں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے جس لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے اور نچ کو فرائی کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھاپن نکل جائے اور اس میں اس سے ریسیپی میں تیسٹ اچھا آتا ہے یہاں پر ہمارے نچ فرائی ہو چکے ہیں ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم یہاں پر کشمیس جو ہم نے لی تھی وہ ہم ایت کر لیں گے اور اسے بھی اچھی طرح فرائی کر لیں گے کشمیس ہم نے نکال لیں گے اب ہم یہاں پر ایت کریں گے ہماری سیوہیاں اور سیوہیاں کو اچھے سے لائٹ گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے بہت لائٹ بھی نہیں بہت دارک بھی نہیں میڈیم دارک میڈیم گولڈن ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیوہیاں میں کتنا بہترین سا کلر آ رہا ہے اس پوائنٹ پر اب ہم ایت کر لیں گے جو ہم نے شیرہ بنایا تھا وہ شیرہ ایت کر لیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی شیرہ جو بنا تھا شیرہ جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اس طرح سے آپ اگر سیوہیاں بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین بنے گی کھلی کھلی سیوہیاں بنتی ہے ضرور ترائی کیجئے یہ پوائنٹ پر اگر آپ چاہو تو درائی فروٹ ایت کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری سیوہیاں ریدی ہے اب ہم دیش آؤٹ کر لیں گے اور گارنش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ہماری کیمامی سیوہیاں ریدی ہے اس طرح درائی فروٹ سے ہم گارنش کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بہترین سی ہماری کیمامی سیوہیاں بنتی ہوئی ہے ضرور اس طرح درائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی